اسلام علیکم جی میں ہوں روبہ عروج اور زمان پاک میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کالکنان جوشو جذبے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر تیار ہیں کہ اگر خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولس فورسز آتی ہیں تو ان کا مقابلہ کریں گے ڈنڈا بردار فورس تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی دیکھے ہوں گے جو کہ گنڈا سے لے کے آ رہے تھے اور بہت زیادہ جوشو جذبے میں تھے لیکن ابھی مجھے ورنو کے کچھ نوجوان ملے ہیں جن کے پاس گولیلے ہیں شیشے کی گولیاں ہیں پتھر ہیں انہوں نے پولس فورسز کا مقابلہ ان گولیلوں سے کرنا ہے بات کرتے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا حکمت عملی ہے اور کہاں سے آئیڈیا آیا اسلام علیکم � حکم نے جب دیکھا کہ خان سے پر کشمیر جائشہ ظلم پلسٹین جائشہ ظلم شروع ہے تو خام نے فاورا جو بنو کے نوجوان تھے وزیرستان کے نوجوان تھے لکی مروت کے نوجوان تھے تو ان لوگوں نے فاورا جو مشور آور ہم نے برداشت نہیں کیا یہ independent کیونکہ میں نے زندگی بار میں پہلی بار یہ ایک ساتھ ظلم دیکھ رہا ہوں جو كل ہمارے لیڈر پہ ا такую ریڈلائن پہ شروع ہے humano ہمارے لیڈر پہ شروع ہے شروع ہے تو ہم نے یہ فائصلا کیا ہے کہ ان لوگوں کی جو ذہنی غلام بنے ہوئے ہیں تو ہم نے یہ فائصلا کیا ہے کہ ہم غلیلوں کے ساتھ دنڈوں کے ساتھ ان لوگوں کے مقبلہ کریں گے ان لوگوں کے اگر شنلنگ کے بندوقے تو ہمارے پاس بھی غلیلے اگر ان لوگوں کے پاس ڈنڈے ہیں تو ہمارے پاس بھی ڈنڈے ہیں اگر ان لوگوں کے پاس طاقت ہے تو ہمارے پاس بھی تقریباً اٹارہ انیس بیس کروڑا نجوان یعنی پاکستان کی عوام ہے تو یہ جب دیکھیں اور عامل لوگوں پر ان لوگوں نے شیلنگ کیا ہے تو ہم انشاءاللہ خان صاحب کے لیے جن منتن کے لیے تیار ہے ہمارے جانوں کی نظرانہ پیش کر کے خان کو انشاءاللہ گرفتار کریں گے اس کے بغیر خان صاحب کو خات بھی نہیں لگا سکتے یہ جی جوشو جذبے سے بھرپور ہے اور یہاں تو تیاری بھی ہوئی ہے فول ٹائم ماسک بھی رکھا ہوئے لگتا ہے شیلنگ سے بچنا اور ساسب نشانہ لینا کتنا اچھا نشانہ ہے آپ کا گلیل کے اوپر گریپ بھی ہے آپ ادھر آئے آپ ادھر آئے یہ گلیل گلیل سے مقابلہ کیا تھا بھئے کل نہیں جی ہم کل آئے تھے لیکن جب ہم آئے تھے تو مقابلہ ہو چکا تھا پہلے سے بہنے میں کمیاب ہوتا ہم نے افسوس کیا تھا ہم تھوڑا لیٹ ہوگے باس میں انشاءاللہ اگر دوبارہ آئیں گے تو ہم ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ اپنی پولیس پورسز کے لیے ہے یا رانہ سنہ اللہ کے لیے ہے یہ گلیل جو بھی ہان کے لیے آئے گا جو بھی ہان کے لیے جو پولیس آجائے آرمی آجائے فوج جو بھی آجائے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں چاہے رانہ سنہ اللہ ہے نواز شریفہ مریم نواز جو بھی آجائے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے جب بھی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے نہیں آئے گے انشاءاللہ ہم ادھر ہی کڑیں گے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ادھر ہم ان کو آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ یہ بلکل تیار ہیں اور کچھ اور نوجوان بھی موجود ہیں آپ کہا سے آئے ہیں میں افردیر سے آئے ہوں آپ پردیر سے آئے ہیں آپ بھی گلیل لے کے آئے ہیں نہیں نہیں ہم خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ کیسے مقابلہ کریں گے ہم جو رانہ بندر بیغیرد بندہ ہے اس کے لیے ہم اکھیلہ کا پی ہے خالی لاس کا پی ہے انشاءاللہ ہم اس کی ایسے پیٹائی کریں گے ایسے پیٹائی کریں گے دوبارہ آئیں گے تاریخ مرخ علیکے گا کہ پھٹانو نے حضرت سبق ہمارے پولیسوں کو سکھا دیا کہ انشاءاللہ اس حرکت دوبارہ ہو نہیں کریں گے پنجاب پولیس پھٹانو کا آپ کو نہیں لگتا اس طریقے سے نام بدنام ہوتا ہے آپ لوگ اگر اتنے جذباتی ہوں گے اور وہ پہلے ہی خان صاحب کو لوگ کہتے ہیں یہ تالبان خان ہے اور آپ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں یار یہ جو حرکت کرتے ہیں پنجاب پولیس اس سے پاکستان بدنام نہیں ہوتی ہے کیسے حرکت کرتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا اگر ہمارے خان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس ملک میں نہ کوئی حاجی کا خیال رکھا جائے گا نہ کوئی حافظ کا خیال رکھا جائے گا پھر دم دم مسکل اندر ہوگا بالکل یہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے اچھا کچھ اور نوجوان بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ بھی ششے کی گولیاں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں میں کیا اراد ہیں اپنے پہلے سوال کیا دوسرے بھائی جان سے کہ آپ کیوں تمہارا پٹم کا نم بدنام ہو رہا ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا نم تو بدنام ہو رہا ہے لیکن آپ سوچ یہ خود سوچ ہے کہ جب وہ اپنے ملک پہ ایسا ظلم کر اپنے وام کے ساتھ ایسا ظلم کر رہے ہیں یہ مناسب ہے ہم تو اپنے ملک کے ساتھ لڑے ہیں ہم دوسروں کو بھی نہیں اپنا ملک نہیں دے سکتے ہیں ہمارا اپنے سرزمین سے محبت ہے انشاءاللہ کسی کو نہیں دیں گے نہ امریکہ کو نہ انڈیا کو کسی کو نہیں دیں گے اور میرا نسولا کو یہ پہم دینا چاہتا ہوں کہ آپ جا کے آزاد کشمیر کو اور کشمیر پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو آزاد کرو انڈیا سے اب مکبوزہ کشمیر کو آزاد کرو اپنے اوام پہ گولیا تم بھرہی رہو ہے وہ دوسرے پہ یار تم گولیا بھرہو یہ اپنے ملک کے ساتھ اوام کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارا ملک بدنام ہو رہا ہے یہ سارے ملکوں کا میڈیا دیکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اور پاکستان دشتگرد ہے پاکستان میں دشتگردی یہ ہے وہ ہے ہمارا ملک کا نام بدنام رائیس ہے کلکل یہ میسج تھا پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کا اور گلیلیں ڈنڈی اور سب چیزیں لے کے یہاں پر یہ تیار ہیں بچے بھی چھوٹے چھوٹے جو یہاں پر موجود ہیں اور ہر لمحہ یہ تیار ہیں کہ کوئی فورسز آتی ہیں یہ ہر طرح سے ان کا مقابلہ کرے گا